پیار سیبولی ادھان گرنانک گرر رامدہ جی چوتھے گرنانک سمجھا رہے ہیں تُو کرتا سچیار میں ڈاس آئیں جو تو پاوے سوئی تیسی جو تُو دے سوئی ہوں پائے جب ہمیں کوئی کچھ دیتا ہے کسی سے پرابت ہوتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ اس انسان نے ہمیں دیا ہے یہ سب سے بڑی گلت فہمی ہے پیار سیبولی ادھان گرنانک بانی کہتی ہے کوئی کسی کو کچھ دے ہی نہیں سکتا دینے والا ایک ہی ہے لینے والے انگینت ہیں پیار سیبولی ادھان گرنانک جو تُو پاوے سوئی تیسی جو تجھے بھائے گا وہی ہوگا جو تُو دے سوئی ہوں پائے گرر رامدہ جی کہنے کہ مجھے آج تک جو کچھ ملا ہے تیرا دیا ہوا ملا ہے پیار سیبولی ادھان گرنانک اب کہنے کو تو یہ چھوٹی سی بات ہے پر اگر اس کی بھیتر گہرائی سے اتریں گے تو شکرانے سے بھر جائیں گے ایک بات بہت اچھے سے سمجھ لینا ساتھ اگر کوئی آدمی آپ کے ساتھ اچھے سے چل رہا ہے بڑا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت کر رہا ہے میرے لئے تو اس کے پیچھے کارن وہ کرتا ہے وہ کرتا اگر اس میں سے بھاو نکل گیا آپ کے ہردے میں سے شکرانے کا بھاو نکل گیا کرتے کا تو وہی آدمی دشمن بن جاتا ہے پیار سیبولی ادھان گرنانک تو کرنے والا کون ہوا پہلے بھی وہی انسان تھا جس کی ہم تعریف کر رہے تھے آج بھی وہی انسان ہے جس کی ہم نندہ کر رہے ہیں فرق کیا آ گیا کرتا بھاو پیار سیبولی ادھان گرنانک بڑے دھیان سے سنجھے گا کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا یہ ہمارے من کے وہم اور بھرم ہے پیار سیبولی ادھان گرنانک اور پرابلم بھی ہے نا ہمیں وہ دینے والا دکھائی نہیں دے رہا ہمیں دکھائی دے رہا ہے یہ جریہ اور ہم جریہ کو پکڑ لیتے ہیں پر جریہ کے پیچھے کون کام کر رہا ہے وہ ہے کرتا پرک پیار سیبولی ادھان گرنانک اس لئے بابا ننسین جی یہ بچن کیا کرتے تھے کوئی بھی کام کرنے جاؤ شب کام کرنے جاؤ نیک کام کرنے جاؤ شریہ گروہ گرنسیب جی کے آگے کھڑے ہو کے ارداز کر کے جاؤ کہتے تھے اب تم بعد میں پہنچو گے وہ گرنانک سامنے والے کے ہردے میں بیٹھ کے تمہارا کام پہلے کروا دے گا پیار سیبولی ادھان گرنانک اور یہی بینہ ارداز کے جاؤ کام ہوتا ہے نہیں کئی سالوں تک لڑکے ہیں کئیوں کے کام نہیں ہوتے کیونکہ وہ شامل نہیں ہے اگر وہ شامل ہو گیا کارج آوے راس دھار جیڑے ایک ٹیک تو کس کے کارج راس آتے ہیں بانک راستہ دے رہے ہیں جب تُو ایک کا آسرت تکے گا پیار سیبولی ادھان گرنانک دھار جیڑے ایک ٹیک تو لاہے بیڈانی آس دوسری سارے آسرے چھوڑ دے گا جس دن نانک نام دے آئی ہے پھر تُو نام جپے گا نام جپ کے تیرے من میں ایک کا ٹکاو آ جائے گا ایک اونکار ایک کا آسرہ کہ دینے والا یہ ہے وہ کیول جریہ ہے اور دینے والے کے آگے ارداس کر کے جا رہے ہیں تُو پکار کر کے کارج آوے راس پھر ہر سے بولی ادھان گرنانک سارے کام سارے کارج راس ہو جائیں گے پورے ہو جائیں گے پر کیسے دھر جیڑے ایک ٹیک تو جو تو پاویں سوئی تھی سی جو تُو دے جو تُو دے سوئی ہوں پائے کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا یہ بڑیائی کوئی اگر کسی کو ملتی ہے بابا نانسین جی کہتے تھے لوگ ایک دوسرے سے ارخہ کرتے ہیں کہ یہ آگے نکل گیا میں پیچھے رہ گیا فلانا اس سے آگے نکل گیا وہ پیچھے رہ گیا کہہ لگے بڑا کرنے والا وہ ہے کوئی کسی کو بڑا نہیں کر سکتا یار سی بولی ادھان گرنانک یہ ارخہ تب تک ہے جب تک یہ گیان نہیں ہے یہ گیان نہیں ہے جب تک یہ من میں سوچ ہے وہ یادہ آگے نکل گیا میں پیچھے رہ گیا اس کا مطلب یہ ابھی تک کرتا پورک کا گیان نہیں ہوا گیان ہو گیا تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اس کو بڑھانے والا وہ وائی گروہ ہے وہ ایک کو انکار ہے وہ کرتا پورک اسے آگے لے کے جانا چاہتا ہے وہ لے گیا ہے اسے اگر تجھے آگے جانا ہے اس کے آگے پکار کر پیار سے وہ لئے دن گرنانک اس کی ٹانگ مت کیچ جو آگے بڑھ رہا ہے کیونکہ کوئی لاب نہیں ہوگا کرتا پورک جسے آگے کر رہا ہے اسے کون پیچھے کر سکتا ہے پیار سے وہ لئے دن گرنانک دن گرنانک